ایک واقعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کس قدر محبت کرتے تھے تاکہ بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے اور بچے کو بار بار بتائیں کہ ہے میرے بیٹے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرا دل سے پیار اسی بنیاد پر ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے اگر تو حضور کا وفادار رہے گا تو میں تجھ سے پیار کروں گا اگر تو حضور سے وفا نہ کر پایا تو میرا تجھ سے کوئی پیار نہیں ہے اور میرے لیے بھی میار یہیں ہونا چاہیے کہ اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ہو یہ واقعات بچے کو بار بار بتائیں اس میں ایک واقعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ننہ بچہ ہے چوتہ سا بچہ مشکل سے تین سال ان کی عمر ہوگی ان کے چچا جل لاس بن سوید یہ اس ننہ عمیر بن سعد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب وہ ننہ عمیر بن سعد حضور کا خطاب سنتا اس تین چار سال کی عمر کے بچے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو گیا حضور کی محبت پیدا ہو گئی حضور کا عشق پیدا ہو گیا ایک دن وہ چچا جو لاس بن سوید وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کیلئے نہیں گیا بچہ چلا گیا بچے نے قیامت کا منظر سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فصیح کلام میں فصیح زبان میں قیامت کا منظر بیان کیا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سننے کے بعد جب گھر آتا ہے تو خوشی کے مارے فوراً اپنے چچا سے ملاقات کرتا ہے اور چچا سے کہتا ہے ہے میری چچا جو لاس بن سوید آج آپ محروم رہ گئے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایسا خوبصورت منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کا سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے اب اس کا یہ چچا جو لاس بن سوید یہ عزلی بدبخت تھا یہ منافق تھا اس کے دل میں نفاق تھا لیکن یہ اپنے بھتیجے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر لے جایا کرتا تھا بچے نے کہا کہ ہمارے چچا آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت خطاب کیا آج آپ اس سے محروم ہو گئے اس بدبخت چچا جو لاس بن سوید نے کہا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدوں سے بھی گئے گزریں اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدوں سے بھی گئے گزریں وہ حیران ہو گیا کہ میرے اس بچیجے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار کیسے پیدا ہو گیا تو اس نے جوابا یہ کہا اب اس بچیجے کا واقعہ سنیں اور دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دیں اللہ ہماری اولاد کو بھی یوں ہی وفادار بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچہ کہتا ہے ہے میرے چچا مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو منافق ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو حضور کا غدار ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو حضور کا دشمن ہے تُو تُو میری انگلی پکڑ کر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتا تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا اب دیکھیں یہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی ابھی قرام کرنا سیکھا ہے ابھی ابھی گفتگو کرنا سیکھا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کی برکت دیکھیں کہ اس کی زبان میں کیسی فساحت جاری ہو گئی ہے میرے چچا تُو عزلی بدبخت ہے تُو منافق ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے میں تو حضور کی محبت میں تیرے ساتھ حضور کی محفل میں جاتا تھا اب میرے پاس دو ہی رستے ایک رستہ یہ ہے کہ میں حضور کو اطلاع نہ دوں خاموش ہو جاؤں اور حضور کو کچھ نہ بتاؤں اور دوسرا یہ ہے کہ میں حضور سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو بتا دوں کہ تُو منافق ہے اب جل لاس بن سوید نے کہا تُو جو چاہتا ہے کر لے جسے چاہتا ہے بتا لے تُو تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کون سنے گا تیری بات کو کون تسلیم کرے گا کون تیری بات کو مانے گا تُو تو ایک ادنا سا بچہ ہے ابھی تُو نے بات کرنا سیکھا ہے ابھی تُو نے کلام کرنا سیکھا ہے جا جسے چاہتا ہے بتا وہ بچہ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا تخیل باندھنے کی کوشش کریں چشم تصور سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنے چچا سے بیزار ہوں میں اپنے چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمر بن سعید کیا بات ہے ہے ننے کیا بات ہے کیوں بیزاری کا اعلان کرتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے چچا کے پاس گیا اور بڑی خوشی سے چچا سے کہا کہ آج حضور کا خطاب اتنا خوبصورت تھا لیکن میرے چچا نے جواباً کہا کہ اگر محمد سچ کہتے ہیں تو ہم گدوں سے بھی بتر ہیں وہ تو آپ کا گستاخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بلایا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بلا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے تم کیا مشورہ دیتے ہو اور مشورہ کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے حضور نے فرمایا اے صحابہ تم مشورہ دو تم بتاؤ یہ چھوٹا سا بچہ جو لاس بن سوید کے متعلق کہتا ہے کہ جو لاس بن سوید جو اس کا چچا ہے وہ منافق ہے صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اسے کسی بات کا علم نہیں جو لاس بن سوید ایک رجل قبیر ہے ایک شیخ قبیر ہے ایک بزرگ شخصیت ہے ایک عرصے سے مسجد نبی میں نمازیں ادا کرتا ہے وہ تو ایک بزرگ شخصیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو منافق نہیں ہو سکتا یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی جس نے کلام کرنا شروع کیا ہے اس کی بات پر ہم اعتماد کیوں کرنے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینا اللہ نے علم غیب تو عطا فرمایا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے اور مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ہم اس کی گواہی کو ابھی قبول نہیں کرتے لیکن اس کی حکمت کیا تھی جب اس نننے سے عمیر بن سعید نے دیکھا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے میری بات کو سنا نہیں تم میرے احبہ غور کریں اور دل سے دعا کریں دل سے دعا کریں دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسی وفا دے دے اس بچے نے اپنا دامن اپنی جولی کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے یوں جولی پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہے اللہ اگر میں سچا ہوں تو آج میری سچائی ثابت کر دیں آج تو میری سچائی کی تصدیق کر دیں اور ہے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو آج تو میں تخزیب کر دیں آج تو بیان فرما دیں محترمہ حبہ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دیں ایسا پیار دے دے اس بچے کے زبان سے یہ کلمات ابھی جاری دن ہوئے پاک زبان سے جب کلمات جاری ہوتے ہیں بچے جب دعا کرتے ہیں تو تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی غالب بھی ہیں اکبال بھی ہیں دونوں شاعروں کا امتزاج آپ نے ہے شاعر سمجھ لے نا آپ نے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی بچے نے دعا کی اسی وقت آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوتی ہے جب بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا منافق ہے میرا چچا منافق ہے ادھر جلاس بن سوید نے بھی قسمیں کھانا شروع کر دیا یہ بچہ کچھ نہیں جانتا یہ میرا جدبتیجہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے حضور کے متعلق ایسا کچھ نہیں کہا میں نے کوئی گستاخی نہیں کی تو جبریل آئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اللہ نے رشاد فرمایا یہ جو جلاس بن سوید قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں نے حضور کی توہین نہیں کی ہاں اس نے توہین کی ہے اور یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وہی نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اس ننے امیر کو اپنے قریب بلایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لاد کیا تیار کیا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کیسا خوش وقت ہے تو کیسا خوش قسمت ہے تو یہاں پر گوائیاں دے رہا ہے اور تیری گوائیوں کی تصدیق کے لیے جبریل ایمین ساتوں و آسمانوں سے نازل ہو کر دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کی بہی نازل ہوتی ہے محترمہ ہبا جب آپ اپنے بچوں کو اس عمر میں یہ واقعات بتائیں گے تو آپ کے بچوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پیدا ہوگی بچوں کو بتائیں اے میرے بیٹے اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ رہا اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور اگر تُو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرے گا تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ محبت کا تعلق یہ پیار کا تعلق اس کی بنیاد کیا ہے حضور کا پیار ہے حضور کی محبت ہے